آپ بتاؤ آپ سب کا یہاں اے آئی سی سی ہیڈکوارٹرز میں سواگت ہے آج ہماری آل انڈیا کسان کانگریس کی کارے کرتاؤں کی آفیس بیرز کی ایک میٹنگ تھی میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ آلموسٹ ان میڈ نویمبر جو ہمارے نئے ادھاکش بنے ہیں کھڑ گے جی ان سے بات کر کے ہم ایک پیورلی آل انڈیا کسان کانگریس کے کارے کرتاؤں کا ورکرز کا آفیس بیرز کا سارے دیش کا ایک یہاں سمیلن کروائیں گے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے یہی اسی دفتر میں وہ لگ بگ میڈ نویمبر میں ہوگا اور جو سمسیائیں ہیں جو کسانوں کی سارے دیش کی ان کے اوپر کھل کے چرچہ ہوگی کیونکہ بیس نویمبر سے پارلیمنٹ شروع ہو رہی ہے میں چاہوں گا کہ پارلیمنٹ میں بھی کسان اور کھیت مچدور گریب آدمی کا ان کا جادہ سے جادہ مدے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں اٹھائے جائے کارن یہ ہے کہ انفرچنیٹلی جو بی جے پی کی گورنمنٹ چل رہی ہے پچھلے آٹھ سال سے کچھ بھی نہیں ہے صرف ایم ایس پی اعلان کر دینا اور وہ بھی اعلان اتنا میہگر ہے اتنا تھوڑا ہے جتنی فصلوں کے اوپر انہوں نے اعلان کیا ہے وہ دو فیسیدی سے لے کر کے نو پرسنٹ انکریز تک ہے جبکہ اکیلا ڈیزل پچھلے کچھ سالوں میں ہیس نوٹ اونلی گون سکائر راکٹڈ بٹ آلموست ڈبل دی پرائس آج دیش میں ڈیزل کی قیمت تقریبا تقریبا نمبے روپے لیٹر ہے اور یہ سب سے زیادہ بڑا انپوٹ ہے کسی بھی ایگریکلچر کراپ کے لیے اس کے علاوہ جو ہمارے فرٹلائزرز ہیں جو ہمارے پیسٹیسائیڈز ہیں آپ ہیومن ریسورس کی لیبر کی کاؤس دیکھو کہاں چلے گئی ہے ایک عام مجدور اگر دھیاڑی ہے جو ایک دن میں وہ اس وقت پانچ سو چھ سو روپے کی دھیاڑی کم سے کب نوٹھ انڈیا میں اتنی مانگ رہے ہیں اور لیبر کی کاؤس بڑھنے سے ٹوٹل ایگریکلچر اگریرین اکانومی کی کاؤس جو ہے وہ بہت ایڈ آن ہوتی ہے دوسرے ایمپلیمنٹس انپوٹس ٹریکٹرز مشینری پہلی بار ہے کہ اس سرکار نے جو ایگریکلچر کے ایمپلیمنٹس ہیں ایگریکلچر کی انپوٹس ہیں ساری چیزوں کے اوپر جی ایس ٹی لگا رکھی ہے اور اگر کوئی کیفولی کیلکولیٹ کرے جتنی ایم ایس پی ہمارے کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے ایک کئی گناہ جادہ کاؤسٹ آف انپوٹ جو ہے وہ فارمرز کی بڑھ چکی ہے جس کے قارن کنسسٹنٹلی جو کسانوں کا اور کھیت مجدوروں کا جو ٹرینڈ ہے سیوسائیڈز کا اور جو کرزے کا ٹرینڈ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے ہمارے پنجاب میں حالانکہ it is one of the most progressive state and we are considered the most progressive agrarian economy لیکن پنجاب کی اگر آپ کو بات بتاؤں تو ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ کرزہ پنجاب کے کسان چھوٹے اور درمیانے کے اوپر ہے اور پنجاب جیسی سٹیٹ سب سے زیادہ سیوسائیڈ فارمرز عام آدمی پارٹی کی گورنمنٹ ہے پچھلے سات مہینوں سے وہاں پر کم سے کم ساٹھ سے زیادہ کسان کرزے کی مار نہ جھیلتے ہوئے وہ سیوسائیڈ کر چکے ہیں اور یہی ٹرینڈ سارے دیش میں ہیں یہی ٹرینڈ کرزے کا ہے اور یہی ٹرینڈ سیوسائیڈز کا سارے بھارت میں چل رہا ہے اس لئے جو MSP انکریز کی گیا ہے وہ جو موڈی صاحب اور BJP بول دے تھے کہ ہم سوامی ناثن کمیٹی کا فارمولا لاغو کریں گے MSP تیہ کرنے کے لیے اور جو بھی کاؤسٹ ہوگی انپوٹ کی اس کو سب کو کیلکولیٹ کر کے اوور اینڈ اباو وی وی بی پینگ ففٹی پرسن پروفٹیبل MSP لیکن وہ بہت بڑا جھوٹ ثابت ہوا اگر آپ آج کی بات کر لیں تو جو پیڈی کی قیمت ہے اگر سوامی ناثن کمیٹی کے رپورٹ سے پیڈی اور ویٹ کی آپ گہوں کی بات کریں تو ان کی قیمت آج کم سے کم چار چار ہزار روپے کوئنٹل سے زیادہ ہونی چاہیے لیکن اس سے عادی ہیں صرف اس لیے بی جے پی کا پردہ فاش ہوا ہے اس بات کے اوپر اور سب سے بری بات ہے کہ اتنا بڑا اندولن ہوا کسانوں کا چھے سو سے سات سو کسان انفورچنیٹی ان کی موت ہوگی دلی کے باہر بیٹھتے ہوئے انہوں نے جب اندولن ختم کیا تو بی جے پی نے پرامس کیا تھا کہ ہم آپ کو ایم ایس پی گیرنٹیڈ لاؤ دیں گے اب ایک سال کے بعد اس گیرنٹیڈ لاؤ سے بھی بھاگ رہے ہیں اور جو کمیٹی بنائی ہے ایم ایس پی کے لیے چھبیس میمبر اس میں سارے اس میں سارے یہاں تو وہ کسان جو پہلے ہی پرو بی جے پی ہیں جو اندولن کے اس وقت بھی کسانوں کے ساتھ نہیں کھڑی تھی بی جے پی سرکار کے ساتھ کھڑی تھی یہاں اس میں بہت سارے افسر ہیں اس کے آج جو چیرمن ہے وہی ٹیکنیکلی ایرانیس ہے ایک آئی ایس افسر ریٹائرڈ ایگری کلچر سیکٹری جس کو کھیتی کے بارے میں مجدوروں کے بارے میں زمین کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے اس لیے وہ جو ایم ایس پی کی گیرنٹی لاؤ کرو لے کر کے بھاگے ہیں اس پر بھی یہ ہم یہاں جو ہمارا کسان سمیلن ہوگا اس کے اوپر جرچہ ہوگی سمیلرلی جو کیسز درج کیے گئے کسانوں کے اوپر آل موسٹ تھرٹی تھاؤزن کریمنل کیسز ور ریجسٹر دورنگ وان ایئر آف فارمز ایجیٹیشن وہ آج تک بی جے پی نے ان کیسز کو مقدموں کو واپس نہیں لیا ایک الیکسٹی امینڈمنٹ بل تھا ہمارا جو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ریگولیٹرز جو ہیں وہ سارے ریگولیٹرز جو گورنمنٹ آف انڈیا سٹیٹس میں جا کر کہ پاور سیکٹر میں اپوائنٹ کرے کیونکہ بی جے پی کی وہی کوشش ہے کہ پاور کا سیکٹر جو ہے اس کو بھی پرائیوٹائز کیا جائے لیکن بہت سارے جو پاور کی کمپنیز ہیں گورنمنٹ کی سٹیٹس میں انہوں نے سارا پاور ٹرانسمیشن ساری ڈسٹریبیوشن سارا انفرسٹرکچر انہوں نے آپ بلٹ کیا ہے جیسے پنجاب کی بات کر رہا ہوں ہمارا جو پی ایس پی سی ایل ہے اس میں ایک پرسنٹ بھی پرائیوٹ آہ کانٹریبیوشن نہیں ہے چاہے وہ تاریں بچھانوں کی بات ہے کھمبے لگانے کی بات ہے ٹوبلز لگانے کی بات ہے کنیکشن دینے کی بات ہے نوٹ ایون وان پرسنٹ بڑڈ الیکسٹی امینڈمنٹ بل کے حساب سے جو آہ ہوگا ریگولیٹر جو پولیسی ہوگی وہ کے اندر سرکار اپنی مرضی سے پنا یہ نہ صرف ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے لیکن یہ فیڈرل ڈھانچے کو کمزور کرنے کی جو کوشش ہے بی جے پی کہ اس کو بھی ہم اس کی نکھیدی کرتے ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں لائکوائز ابھی حالی میں انہوں نے فیصلہ لیا ہے کہ جو سرسوں سب سے آرگینک کراپ ہے انڈیا کا اس کو ہم جنیٹکلی انجینئر کر کے مطلب کہ موڈیفائی کر کے اس کا پویزنس ورجن آرہا ہے مسٹرڈ کا انڈیا میں جس کو مانتا دی ہے بی جے پی کی سرکار نے بہت ورود سارے دیش میں سے کسانوں نے جو لوگ دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں جو آرگینک فارمنگ میں اور جو صاف ستری کھیتی میں وشواس رکھتے ہیں انہوں نے اس کا کٹڑ اور بہت سخت ورود کیا لیکن یہاں پھر بات کورپریٹ سیکٹر کی آتی ہے یہ سارے موڈیفائیڈ جنیٹکلی انجینئرڈ مسٹرڈ کراپس ہمارچر پردیش میں آپ جا کر دیکھیں گے جتنا ایپل کا سارا کراپ ہے وہ کیول ایک اڈانی کمپنی کے پاس ہے وہی قیمت ہے کہ رہے ہیں کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کب بیچنا ہے کتنے کا بیچنا ہے کسان اس کو پالنے میں پورا سال لگاتا ہے اس کا کتنی محنت لگتی ہے لیکن فیصلہ جو ہے اس کا بھاؤ جو ہے وہ اڈانی اور کورپریٹ ستے کریں گے یہ جو نیتی ہے بی جے پی کی اس کو آنے والے سمیں میں اس کو بدلنا ہوگا بھارت جوڑو یاترہ میں میں نے جب کرناٹکا میں بیلاری میں راہل جی سے بات کی تو میں نے سپیسیفکلی ان کو یہ آہ تھرسٹ دیا کہ کہیں نہ کہیں جو رورل انڈیا ہے جو ہمارا بھارت ہے گاؤں میں رہتا ہے ساٹھ سے لے کر ستر فیصدی ان لوگوں کی کوئی بات نہیں ہو رہی اس دیش میں ساری بات اربنائزیشن کی ہو رہی ہے شہروں کی ہو رہی ہے مالز کی ہو رہی ہے بیلڈنگز کی ہو رہی ہے آہ ہائیویز کی ہو رہی ہے کانکریٹ انڈیا کی بات ہو رہی ہے جو دیش جو دیش گاؤں میں رہتا ہے اس کی بات کوئی نہیں کر رہا اور بی جے پی نے خاص طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں پچھلے پارلیمنٹ سیشن میں انہوں نے آپ قبول آیا ہے کہ ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں دس لاکھ کروڑ روپیہ کورپریٹس کا رائٹ آف کیا ہے جو جس کو بول دیتے کہ this is non productive assets NPA accounts ہو گئے ہیں اس لیے ہم اس کو رائٹ آف کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی discrimination ہے کسانوں اور کھیت مجدوروں کے کے خلاف اس کے بہت مقابلے پر تھوڑا کرزہ کسانوں کا سارے دیش میں بہت تھوڑا اگر بی جے پی چاہے تو اس کرزے کو ہٹا سکتی ہے ماف کر سکتی ہے لیکن کیونکہ ان کی نیتی کسان ورودی ہے کھیت مجدور ورودی ہے اس لیے کوئی کام وہاں پر بھی اس بات پر کچھ نہیں ہو رہا اور یہ ساری باتیں ہم تیہ کرنے کے لیے ہم نے کسان ہماری آل انڈیا کسان کانگریس کا سنگٹن کا ایک کسان سمیلن جو رکھا ہے وہ مد نومبر میں ہم ڈیٹ آناؤنس کریں گے کھڑ گے جی سے ڈیٹ لے کر کے ان کی ادھیاکشتہ میں یہ سارا جو ہے وہ بات یہاں پر لے کر آئیں گے اور میں urbanization کی بات کر رہا تھا کہ اگر کیا سارے دیش کو شہروں میں لے کر آئیں گے ہمارے شہر already according to international service جو ابھی research release ہوئی ہے اس میں دنیا کے تیس سب سے گندے شہر ہیں جو ان میں سے اکیس تو بھارت میں ہیں ہمارے ہمارے پاس ابھی تک آپ ڈلی کے باہر دیکھیں کتنے کورے کے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں چاروں طرف چاہے وہ مکربہ چونک ہے چاہے گازیپور بورڈر ہے چاہے وہ آگرہ بورڈر ہے چاہے وہ راجستان بورڈر ہے آپ جا کر کے دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے ڈھیر جو ہے کورے کے گندگی کے اور یہ ہمارا capital ہے سارے دیش میں جو solid waste ہے ابھی اس اس کا پرافدان اس کا کوئی solution ابھی تک سرکار نہیں نکال سکی تو آپ چاہتے ہیں کہ سارے بھارت کے گاؤں کے لوگوں کو بھی اٹھا کر کے شہروں میں لے آئیں اور گندگی ڈالیں اور production اور pollution اور گربت اور گریبی اس لیے جو ہم نے راہل جی سے بات کی اور انہوں نے promise کیا ہے کہ two thousand twenty four میں جو ہمارا manifesto بنے گا congress party کا a large portion of the thrust both economically and socially will be given to the farmers and farm laborers of this country اس عدیشے سے ہم اپنی اس تنظیم کو آگے لے کر جائیں گے بڑھائیں گے آج کی میٹنگ کے لیے ہم اپنے سارے جو آئیں دیش بھر سے ہمارے کارے کرتا اور office bearers بہت ساری states کے chairman ہیں ان کا سب کا میں دھنیواد کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارا جو سمیلن ہوگا it'll start focus it'll start to get politics of india focusing on the issues of farmers and farm laborers اور once we are well entrenched پھر آنے والے parliament کے session میں جو یہ issues میں نے اٹھائے ہیں جو کسانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اب آپ آپ دیکھیں کہ جو land acquisition ہے ڈلی میں ہی greater noida میں اور دوسری طرف مانیسر کے area میں جو آپ express highways کیلئے زمین کٹھی کر رہے ہیں پنجاب میں بلکہ north india میں جو جا رہا ہے ڈیلی جمو کٹڑا express way کروڑوں کے کروڑوں کے کروڑوں روپے پر اکڑ کی زمین وہ اس کو بولتے ہیں پنجابی میں کارڈیوں کے بھاہ بالکل throw away price کے اوپر بی جے پی جو ہے وہ کسانوں کو مجبور کر رہی ہے مانیسر میں بھی دھرنا چل رہا ہے اور noida میں بھی کسان جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں تو آنے والے دنوں میں ہم ان کو بھی visit کریں گے ان کی issues کو بھی highlight کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ congress in swing parliament session میں farmers کے اور farm laborers کے issues کو بہت تیزی سے اٹھا کر کے اس دیش کے جو بہت گنتی ساٹھ ستر فیصدی گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا سمدھان جو ہے وہ نکالا جائے گا آپ سب کا آج AICC میں میڈیا coverage کے لیے آنے کے لیے دھنیواج